السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قل اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا کنوا معا صادقین بعد قل اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم قل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہقا دوستو قرآن کریم کی ان آیتوں کا مفہوم مطلب آپ کی ہماری اصلاح کرنا ہے اور جہاں پر اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کا ہم کو حکم دیا ہے جہاں پر ہم کو اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے سچ بات کہنے والوں کے ساتھ کھڑینا ہے تو وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا ہے جہاں پر آپ اور ہم آج کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر فتنے اروج پر ہیں جھوٹوں کو سچوں پر کامیابی ملتی دکھائی دیتی ہے یا حق بات بولنے والوں کے سامنے جھوٹ بات بولنے والے مکر کرنے والے وہ سرخرو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دراصل بات یہ نہیں ہوتی یہ چیز اللہ کی جانب سے ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو چھوٹ دے رہے ہیں ان کے گناہوں پر ان کی غلطیوں پر تاکہ وہ سدھر جائے سمل جائے اور بسورت دیگر بات جب آگے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ پکڑتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی انہیں اس سے چھوڑا نہیں سکتا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یمحل ولا یمحل ساتھیوں میں آج جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات کا موضوع ہیدر آباد کے مختلف حقوئی کرنے والے لوگوں کی مدد کرنے والے اور ایک بڑے پیمانے پر جو منظم پلاننگ کے ساتھ سیاستدانوں کے الگ الگ ظلم ہو رہے ہیں یا دگر لوگوں کے جو الگ الگ طرح سے ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے والے اور ان کے خلاف لوگوں کے لیے مدد کے لیے آگے آنے والوں کی بات ہے وہ جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سلیم بھئی ہو یا پھر آپ کے الیاز بھئی شمسی ہو یا فیروس خان ہو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تاہر بھئی ہو افواری یا ایک اور نام جو میں بھول رہا ہوں مشتاق بھئی ملک ہے یا اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف بہبود کے لیے کام کرتے رہتے ہیں تو ان میں ہچوائی سی کے بھی نوجوان تھے ایوب اور سلمان جن کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہیں پر ایک اور اس میں ایک کڑی جڑی ہے وہ مجاہد محید دن خزری کی یہ ایک مرد مجاہد جو کرونا میں جس نے بہت سارے لوگوں کی دوائیوں کے دلانے میں بہت اچھی طرح سے مدد کی اور لوگوں کے تکالیف میں ان کی تکالیف کو حل کرنے میں ہر طرح سے کوشش کی یہ نہیں دیکھا کہ کون مہندو ہے کون مسلمان ہے اور ان کے اس کام کی ستائش احمد افضائی اور اس کی تعریف میں نہیں کر رہا بلکہ مختلف ارگنیزیشنز نے کی ہے جیسا کہ بارکس کے مختلف ادارے ہیں کئی خیراتی اداروں نے بھی کی ہے بستی کے ہماری بارکس کے بھی اداروں میں سلالہ ویلفر ایسیشن یا سلالہ یوت ایسیشن یا ایسے دوتی نام ہیں جنہوں نے ان سے مدد بھی لی ہے اور انہوں نے تعریفیں بھی کی ہیں کئی غیر مسلم لیڈیز کے ہم نے باتیں بیان سنی ہیں کہ انہوں نے کتنے مہنگے مہنگے اندیکشنز کو جو ہے نا آسانی سے سستے میں دلایا ہے ہیدر آباد میں گریٹر ہیدر آباد میں ہیدر آباد کے اداروں فکناف میں جو تلابوں کی چوریاں ہوئی ہیں تلابوں کے خفزے کر دیئے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہیدر آباد میں ایک دوسری تغیانی جو پہلی تغیانی سے بڑی موسیٰ ندی کی تغیانی سے بڑی تغیانی آئی تھی تو ان چیزوں کے تعلق سے تحقیقات تھی طور پر سنٹرل گورنمنٹ کو انہوں نے نمائندگی کی تھی اور تحقیقات اس سلسلے میں شروع ہوئی ہیں لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے مجاہد مجھے دن خزری کو جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے ان کی فیملیز کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے ان کے دوسرے حباب کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ٹولہ اور سرگنہ وہ ٹولے ان کے پیچھے لگ سکتے ہیں ان کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں اور دوسرے مطلبہ ایسے کال آ سکتے ہیں جو انٹرنیٹ سے وہ کیے جائیں یا کہے یا اسے جس کی آئی ڈی کے بارے میں پتا نہ چلے جو جان سے ماننے کی دھمکی دیں یا ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تو لہٰذا انہوں نے جو کام کیا ہے نیتی آئیو کے ذریعے جہاں پر لگ بھگ ایک لاکھ سے کمو بیج جو ہے وہ چھوٹے بڑے تلابوں کو کنچوں کو مختلف چیزوں کو جو ہے وہ اس کے یہ کہاں پر ہیں اور اس میں سے کتنے بچ گئے تو پتا یہ بھی چل رہا ہے کہ لگ بھگ ایک سو پچیسی ہی بچے ہوئے ہیں اور اس کے متصل جو زمینات ہیں وہ لگ بھگ سو سو گیس کے خالی زمین پچاس پچاس لاکھ روپے میں بیج دی گئی ہے تو یہ معاملی بات نہیں ہے تو اس کا اس کی تحقیقات جب سے انہوں نے شروع کروائی ہے جس کے تلگو نیوز چینلز میں اوردو چینلز میں بھی جو ہیں اس کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں تو ان کے تعلق سے جو کچھ بھی خدم اٹھائی جا سکتے ہیں ان کو فسانے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے مختلف قسم کی کوئی کال ریکارڈنگز وائرل کی جا سکتی ہیں جہاں پر کسی کو بلیک میل کر رہے ہوں گے یا پھر یہ کسی کو گالی گفتار کر رہے ہوں گے ایسی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو ایسے کسی بھی چیزوں پر آپ توجہ نہ دیں دھیان نہ دیں لیکن یہ بات سمجھ لیجئے آپ کہ دجالیت کا وہ دور چل رہا ہے جہاں پر زہور دجال سے پہلے دجال کی آمد سے پہلے اس کی آمد کے لیے تیاریاں کی جانی کی جانی ضروری ہیں اور یہ تیاریاں وہی لوگ کریں گے جو فیرون کے ٹولے کے لوگ ہوں گے یا جو ابراہے کے ٹولے کے لوگ ہوں گے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہے کے ٹولے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو اللہ تعالیٰ کی احکام کے مخالفت کرتے ہیں وہ ان کو کچھ وقت کے لیے فہولت اور مدد مل جاتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ پکڑتا ہے تو پھر یاد رکھئے وہ کہیں کہ نہیں رہتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مرد مجاہد کے ساتھ مورال ان کا سپورٹ کریں اور کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے تعلق سے بولی جائے جہاں تک مجھے معلوم ہیں میں نے جہاں تک یہ شخص کو شخصی طور پر دیکھا ہے میں ان کے اپنے ظاہر کے تعلق سے بتا رہا ہوں تو یہ شخص عوام کی خدمت اور لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے آگے آتا ہے لیکن اگر ایسے لوگوں کے خلاف اگر ایسی سادشہ کی جاتی رہیں گی تو یاد رکھئے اچھائی اور سچائی کے ساتھ دینے والے پھر بمشکل مٹھی بر باکھی رہ جائیں گے حالات تو ویسے ہی نظر آ رہے ہیں لہٰذا آپ سب لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے ماشرے میں جو اچھائیوں کے لیے کام کرتے ہیں برائیوں کا صدباب کرنے ہی کچھ کرتے ہیں ان کا ساتھ دے اور اسی کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ ان کو مجاہد بھئی کو بھی یہ بولوں گا کہ یار آپ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کے ساتھ ہے جو حق کے لیے کام کرتا ہے حقی آواز بننا چاہتا ہے اور مختلف قسم کے امتحان آزمائشیں مختلف چیزیں تو آتی ہیں لیکن پھر بھی میری آپ سے ایک ادبان گزارش ہے کہ جو کام آپ سے بن پڑ سکتا ہے کریں اور باقی کی چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہو رہی ہیں وہ اللہ پہ چھوڑیں کیونکہ رب کائنات بھی ہے جو آپ کے ہماری دنوں کو سننے والے ہیں اللہ بگر سنے والے